29 جنوری 2024 پوری جگنات دھام کے اندر رکت کے چھیٹے 30 جنوری 2024 پوری جگنات دھام کے اندر پوری جگنات کے سیبکوں کے بیچ بہنکر ہتا پائی اینی مار پیٹھ مال دیس میں بہنکر بدروہم بلوسیستان کا پاکستان کے بردید کی گھوشڑا اور بھارت کے اندر رشت نیتاؤں پر تابر توڑ کاروائی دو فربری 2024 کی رات ایو ایسے کا ایراک ایوام سیریہ پر تابر توڑ حاملہ اس سے کچھ سمجھ میں آیا میترو کہ جب جب کلیوک کے دھام پوری جگنات دھام میں اسانتی ہوتی ہے تک تک پوری سنسار میں ہاہا کار مچ جاتا ہے ایسا ہے میں نہیں بلکہ آج سے لگ بگ 600 سال پہلے لکھے گئے بھبیش شمالکہ کے گرنت پر مہنکر کرتے ہیں پرانتو آگے جو ہونے والا ہے وہ سب سے بہنکر ہونے والا ہے کیونکہ آج یدکی چنگاری میڈل ایسٹ کے سمیت اپریقہ کے آدھے سے آدھے دیسوں تک پھیل چکا ہے ہر دن ہجاروں کی سنکھیاں میں لوگ مارے جا رہے ہیں یمن ایران سیریہ فلسٹین لیولنگ ہر طرف بربادی ہی بربادی کب اور کون کس پر حملہ کر رہا ہے کسی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا اور یہ سب بیسا ہی ہو رہا ہے جیسا بلکل بھبیش شمالکہ میں لکھا تھا اور جیسا کی میں نے آپ کو اپنے پیتھرے ویڈیو میں بتایا بھی لیکن یہ تو ابھی ٹریلر ہے فلم کا کلائمیکس تو ابھی بھاقی ہے فیک بھبش شمالکہ کے کتابوں سے فیک بھبش شمالکہ کے چینل سے اور فیک بھبش شمالکہ کے پرچارکوں سے ساؤدھان رہے جیسے ہی اہیودھیا میں سری رام جی کی پران پرتشتہ سمپن ہوئی بیسے ہی دیس کے سطروں کے کل میں ہڑکم پر مچنا شروع ہو گیا میں نے اپنے ایک ویڈیو میں آپ سب کو یہ بھی بتایا تھا کہ سری رام جی کو سادھان سمجھنے کی گلتی نہ کرنا کیونکہ پربو سری رام کی مایا میں نہ کھو جانا کیونکہ جن کو دنیا سری رام کہہ رہی ہے اصل میں وہ کل کی رام ہیں یعنی ایک ایسا افتار جن میں سری بھی ہیں رام بھی ہیں اور کل کی بھی ہیں ایسا میں نہیں خود مورتی کار ارون یوگی راج جی نے کہا ہے کہ میں نے جس مورتی کا نرمان کیا تھا پران پرشترشتہ کے بعد وہ مورتی اپنے آپ پونڈ روپ سے بدل گئی ہے جہاں کچھ لوگ اسے چمتکار کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگ اسے بگیان سے بھی جوڑ کر دیکھ رہے ہیں اور جب سے سری رام جی کی مورتی کی پران پرشترشتہ ہوئی ہے تب سے بہت کچھ بدل چکا ہے تو اسے دھیان سے سنیے گا ایک ایک کر کے آپ کو پرمار دیتا ہوں ویڈیو تھوڑا لمبا بھی ہو سکتا ہے لیکن رہ سمجھ جہنکاری کو لینے کے لیے ویڈیو کے انت تک جرور بنے رہے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو اس چینل کو سسکرائب جرور کریں اور اس ویڈیو کو سیئر بھی کریں تاکہ سچ ہر گھر تک پہنچ پھائیں مال ڈیپس جس کے نم نرمانچے راستری ادھیاکس لگاتار بھارت برودی پروپوگنڈا فیلا رہے تھے اور چائنہ کے ساتھ مل کر بھارت کو تھمکی دے رہے تھے آج انہی کی کچھ کرسی خطرے میں کیونکہ آج مال ڈیپس کی سنسد میں ان کو ہٹانے کا پورا کائکرم فکس ہو چکا ہے اور پورے دیس میں اس نمونے کا برود ہو رہا ہے اور اس دیس کی ارد ویبستہ ایک سبتہ کے اندر ہی چکنا چور ہو چکی ہے ائرپورٹس ہوتلز سب کے سب خالی پڑے ہیں مال ڈیپس کے پارڈرمنٹ میں تو ستہ پکش یعنی بپکش کے بیچ بھینکر لڑائی بھی ہو گئی جس میں انہیکوں سنسد غیر بھی ہو گئی وہ دن دور نہیں جس میں جب مال ڈیپ کا حال بھی پاکستان جیسا یا سری لنکا جیسا یا افغانستان جیسا ہو جائے یہ سب کیسے ہویا اور کس نے کروایا اس کا بچار آپ سویم کر سکتے ہیں بلوچ لیبریشن آرمی نے آپریشن دھارائے بلین کے تحت پاکستان کے برود آل آوڈ وار کا گھوشنا کر دیا ہے اس کے آس پاس کے علاقوں پر بلوچ آرمی نے پون روپ سے کبجہ کر لیا ہے اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ بلوچ لیبریشن مومنٹ اس مومنٹ کا نام ہے جو بلوچتان پروینس کو پاکستان سے الگ کر کے بھارت میں سامل کرنا چاہتا ہے ان کا خود کا ویل ٹرینڈ ویل کیوٹ آرمی ہے اور جس کے سامنے پاکستان کی آرمی ایک گدھوں کی فوج کے سامان ہے اور مجھے کی بات تو یہ ہے کہ چائنا کے چنگ چونگ بھی ان کے آتنک سے تھر تھر کابتے ہیں اور آج یعنی چنبری دوہزار چوبیش میں انہوں نے اردکی پون روپ سے گھوشنا کر دی ہے جمہو کس میر میں ایٹ فٹی میوگا بارٹ ریٹل ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ پورا ہو چکا ہے جس کے مادھیم سے چناب ندی کے پانی پر بھارت کا پوری طرح سے نینتر ہو چکا ہے اسے اگر سرال بھاسا میں کہیں تو بھارت کا جب بھی من کرے گا تو پوری طرح سے پاکستان کا پانی روک سکتا ہے یا پھر بھارت کبھی بھی پاکستان کے اندر بار بھی کروا سکتا ہے اب کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا ایسا کرنے سے یوتی کے سماعے بھارت کی جیت سنشت ہو جائے گی 29 جنبری دوہزار چوبیش کے دن جگنہ دھام کے پوری دھام میں سام کے پانچ بچ کا تیس منٹ کے قریب دوتی ہوگ منڈب سے سونے کے پسچات جب مہا پربو کا میلم نیتی چل رہا تھا تک دھکڑی دوہر کے نکٹ مندر کے سرکشہ کرمیوں نے وہاں پر رکت کے چھیکٹے دیکھے اور مندر پرساسن کو سوچنا دی جس کے بعد مہا پربو بل بھدر ماتا سبھدرہ جی اور مہا پربو جگنات اور سوہدرسن جی کا اسنان کرانا پڑا جو کی رات آٹھ بجے کے قریب سماعبت ہوا اور تیس جنبری کے دن مندر کی دھجا کو لے کر سیبکوں کے بیچ لڑائی ہوئی جس کے کرنہ ان سیبکوں میں سے ایک سیبک بہت گھائل بھی ہو گیا بھوش شمالکہ کے انیکوں گرنتوں میں یہ بات اسپیٹس روپ سے لکھے تھے کہ جب جب کلیوک کا دھام پوری جگنات دھام اسانت ہوگا تب تب اس کا پرباہ پورے سنسار پر ضرور دکھائی دے گا کیونکہ جگنات دھام کوئی سادان مندر نہیں ہے بلکہ اکھنڈ بھارت برس میں چار دھاموں میں سے ایک ہے اور اسے کلیوک کا دھام بھی مانا جاتا ہے اور کلیوک کی سبھی مہت اون لیلائیں اسی دھام سے جڑی ہوئی ہیں اور بھوش شمالکہ بھی مہاپربو جگنات جی کی بانی ہے اور پنچسکہ بھی مہاپربو جگنات جی کے انسے ہیں سنت گروسری اچھوٹا نیرداز جی نے کہا تھا کہ گپتا پرگھٹا کاریتا نوہائی اچم بیتا اٹے بانی چیتیلا بھکتا گپتا کہاکو گردیو نے کہا تھا کہ میں ان بھاوششوانیوں کو پرکاسیت کرتے سمیں اچھو مہاگپت باتوں کو گپتا رکھٹا ہوں جن کو سن کر ہر کوئی آششری چکیت ہو جائے گا پرانتو ان مہاگپت باتوں کا سچ جاگریت بھکتوں کو پتا ہوگا ایوام وہ بھی اس کو پرکاسیت نہیں کریں گے میرا اودشش کیول سبھی کو سترک کرنا ہے اسی لیے میں نے ان گرنثوں کا رچنا کیا ہے بھاوشش مالکہ کوئی منورنجن کا مادھیم نہیں ہے کیول ست منوشی تتھا سچے بھکتوں کے لیے ہے جو یوگ پریورتن کو سمجھتے ہیں ویسو کے ستتی کو جانتے ہیں ستیا ایوام استیا کے بیچ کے فرق کو سمجھتے ہیں باقی تو موہ مایا کے سمودر میں بس بہتے ہی جا رہے ہیں آپ سناتنی ہیں مسلم ہیں خریشٹین ہیں جین ہیں سکھ ہیں پارسی ہیں فرق نہیں پڑتا آپ منوشی ہیں اور منوشی ہونے کے بعد آج بھارت دوہجار چوبیس میں جہاں ایک اجول مہدی پک کے بھاتی سمجھت سنسار کو اجول کر رہا ہے وہیں باقی کا سارا سنسار بناس کی آگ میں جلتا ہی جا رہا ہے آج اسپین میں دنیا کا سب سے خطرناک سوکھا ہو چکا ہے اسپین کے انیکوں گاؤں میں پینے کے لیے تک پانی نہیں ہے جن میں سے کیٹالونیا کا پرستی سب سے زیادہ گھمبیر ہے ندی نالک ہوئے سب سوک چکے ہیں پانی کو ایمپورٹ کرنا پڑا ہے انیکوں بڑے بڑے جل بھنڈاروں کا جل اسٹر دس یا پندرہ پرسنٹ رہ گیا ہے اس سے آپ یہ تو انمال لگا ہی سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا حالت ہو دو پربری دوہجار چوبیس کی رات ایراک ایم سیریا پر ایوے سے نے ایٹی فائی بار حملہ کیا ہے ایم گولے بارود کے دھماکوں سے دونوں دیس تھر تھر کام پٹے اور انیکوں جگہیں تیس نیس ہو گئیں اور یہ آتنکی وہی ہیں جن کو خود ایوے سے نے بنایا تھا تاکہ میڈل ایشٹ کو اشتر کر کے وہاں کا تیل چوری کیا جا سکے یعنی آج ایوے سے اپنے ہی دوارہ کھو دے گئے گڑے میں کھو دی گر گیا ہے آج ایوے سے ملٹیپل پرنڈ پر لڑ رہا ہے ایک طرف یوکرین اور دوسری طرف اجرائل اور تیسری طرف یمن اور اب ایراک اور سیریا پرنٹو ان سبی کے پیچھے چھپا ہے ایک اتنت خطرناک چکر بھیوں جس کی رچنا رسیاں نے کی ہے اور آج ایوے سے اس میں بہت بری طریقے سے فرستا جا رہا ہے کہ اس چکر بھی اسے باہر نکلنا اس کا اسمبہ ہے اور ایک بات کا استحاس پرماعہ ہے کہ جب جب دنیا اپنے جھگڑوں میں بیست رہتی ہے تب تب چائنہ نے اپنی خطرناک ساجس رچی ہے اور بابش شمال کا میں لکھت لیک بھی اسی اور اسہارہ کر رہے ہیں بہت جلد چائنہ کچھ گربن کرنے جا رہا ہے یا تو تائیبان اسٹیٹ یا پھر انڈین اوشین ریجن میں جس کے کارن ورڈ وارڈ 3 کا فائنل اسٹیج آرم ہو جائے گا بھولے بھالے لوگ اس دب گیان کو انجانے میں گالی دے رہے ہیں اور بھگوان کا اپمان کر رہے ہیں وہیں میں سوائم کا پرچار کرنے کی جگہ مہاپربو جگنات اور سری پنچ سکھاؤں کو پرکاست کر رہا ہوں ان کا امرت بھاٹ رہا ہوں ڈالتا بھی تھا لیکن جب سے مجھے یہ جانکاری ملی مبش مالکہ کے بارے میں اور وہ بھی وائرل اوڈیسا چینل سے تو مجھے لگا کہ وہاں یہ ست ہے اور ست کا ساتھ دینے میں میں سہمت ہوں میں آج تک وائرل اوڈیسا چینل کے مالک کا نام نہیں جانتا نہ ہی میں نے انہیں دیکھا ہے لیکن ان کی باتیں اتنی اچھی لگتی ہیں اتنی ست لگتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے اور سنسار میں ان باتوں کو بھاٹنا چاہیے بھلے ہی جب سے میں نے یہ ویڈیو ڈالنا شروع کی ہے تب سے میرے چینل پر بیو نہیں آتے ہیں لیکن نہ آنے دو آج نہیں تو کل بیو آئیں گے اور لوگ جڑیں گے اور نہیں جڑتے ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن جتنے بھی لوگ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں کم سے کم ان کے پاس تک تو ست پہنچتا ہے اور اتنا کر کے ہی مجھے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے کیونکہ میں جانتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ میں سماج میں بھلے ہی پرتشٹشنا ہوں لیکن مجھے تو سماج میں ایک کرانتی لانا ہے اور جس کرانتی کا نام ست ہے کلیو کا مہا منتر حریرام حریرکرشن جس کا پرچاہ سویم چیتنی مہا پربو جی نے کیا تھا اور وہ بھی خود جگہ نہ تھی تھے یہ سماج سچ کو پہچاننے کا ہے ادھرم کا انتھ کرنے کا ہے اور سماج میں ستھ کا آرم کرنے کا ہے نہیں تو انتھ ادھک دور نہیں تتھ ایبم پرمان آپ سب کے سامنے ہے اور اب ستھ اور استھ کا بچار سوہم کیجئے گا تو دوستو اتنا ہی تھا ہمارے آج کی ویڈیو میں اب آپ کو ہم پھر ملتے ہیں اگلے کسی نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار دوستو ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو اس چینل کو سسکرائب کریے گا اور سیئر کریے گا تاکہ سچ ہر گھر تک پہنچ پائے جے جگنات جے پنچسکا جے بھولینات جے ہند